انڈیا کے اندر جی ٹوئنٹی سمیٹ تو ہو رہی ہے نودہ سپٹمبر کوئی تینگ اور امریکی صدر بھی آ رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے کہ جارج و بوش جونئر کے بعد کوئی امریکی صدر پاکستان تو نہیں آیا انڈیا وہ چار دنوں کے لیے آ رہے ہیں محمد بن سلمان انڈیا آ رہے ہیں اور ان کو از ایسٹیٹ گیس کے طور پر ریسیب کیا جا رہا ہے لیکن وہ سننے میں آیا آج خبر تھی کہ وہ پاکستان کچھ گھنٹوں کے لیے آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے محمد بن سلمان بیلنس کرنے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پانچھے گھنٹے یہاں پہ بھی ہو جائیں یا جو کے ٹکر سیٹ اپ ہے یا جو موجودہ اس وقت اپریٹس کام کر رہے ہیں اس کو سپورٹ ہے کس حوالے سے دیکھتی ہیں کہ کوئی ڈالر تو تین سو چار روپے پہ چرے گیا تیارت صاحب اگر سعودیز مدد نہیں کرتے کیونکہ جو سپیشل انویسٹمنٹ یونٹ وہ جو بنائے ہیں ملٹری اور حکومت نے وہ اس میں سعودیز کی مدد کافی زیادہ درکار ہے what do you make of that محمد بن سلمان کا visit particularly in india for long and as a state guest and in پاکستان یہ تو وہی ہے تیارت صاحب جس طرح کلنٹن صاحب آئے تھے انڈیا چھے دنوں کے لیے اور پاکستان چھے گھنٹوں کے لیے دیکھیں اس وقت آج جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے ایک پانچ گھنٹے ڈھائریں گے وہ ان کی ملاقاتوں کے بارے میں جو سپیکولیشن ہے ایک تو وہ اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دیرار چانسز وہ کسی کسی کا میسیج لے کے آ رہے ہیں وہ دلیور کریں گے پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ جو انویسمنٹ تھی گوادر میں اپنی آئل بیفائنڈری اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہ کہ بڑا ضروری ہے یہ ان کے اس کو بڑے بڑے اس کی سگنیفکیس ہے سعودی ریبیا کے ایم بیس because to come to پاکستان especially at this critical time when the caretaker government جس رہا آپ نے خود برمائیا ہے کہ caretaker government کو جو ہے support حاصل ہوگی کہ foreign dignitary is coming here and meeting he will be meeting kakar saha your prime minister as well لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو circumstances ہیں انڈیا کی leadership in the region آپ کے financial crisis جو ہے وہ they are very critical اس وقت جو بڑے لوگ اس وقت international media اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے خبروں کے خبروں میں چل رہا ہے کہ آپ کا جو بالخصوص بیجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج جاری ہے اس کے اوپر اور پھر ابھی آپ کی بیجلی کی قیمت مزید بڑے گی نوے روپیر unit تک جانے کے اس کا اس کے expectations ہے بڑی جلدی آپ oil prices diesel prices بڑھانے لگے ہیں اور جو ایک inflation کا طوفان آنے والا ہے انٹرنیشنل میڈیا is looking towards it unrest آپ کی judicialی کے circumstances کو میڈیا is looking forward آئی صبح جب میں اٹھا ہوں تو خان صاحب کا جو وہ خبر چل رہی تھی وہ فکر بڑے کئی انٹرنیشنل میڈیا houses نے اس کو cover کیا ہے کہ ان کو جو suspend کی گئی ہے اور اس کے بعد انہیں دوسرا ریس کیا گیا ہے پھر جیل کے اندر ان کا دوسرے جو کوٹ کا کوٹ ہوگی یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور آئی ایم ایف نے جو social میڈیا کے ذریعے آپ پاکستان کے ساتھ بات کی ہے بکل پاکستانی government ڈاکٹر شمشاد جو آپ کی کیر کیر آپ کی فائننس میسٹر ہیں ان کی statement کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے statement کیا دی ہے جو جو کمزوری نظر آتی ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کی کہ کوئی میچو statement کے نہیں دی جا رہی ہے اس سے اچھا تو خموشی بہتر تھی کہ دینا کہ بجلی کے چلانے سے بجلی نہیں کہیں چلی جائے گی تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو کہنا کہ میرے پرائنسٹر ہاؤس کا یہ کیسی بند کر دیں میرا خیال اس سے بہتر تو آپ نہ ہی statement دیں تو بہتر ہے میرے جو میری اگر آپ if you cannot give something you don't اس پر تیل نہیں جل تو آگ تو پہلے ہی لگی اس پر مزید تیر پھینکنے کی ضرورت نہیں and to disappoint people if you don't have anything positive to say you rather remain quiet میرے نظر میں تو اس کو جو ہے وہ بھی اس پر کرٹسائز کیا جا رہا ہے آپ کے جو communication minister صاحب کی statement تھی کہ آگ جلانے سے بجلی کے بل جلانے سے بجلی کے بل ختم نہیں ہوں گے جو جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے چیما صاحب جو میرے لیے concern ہے وہ میرے خیال ہر پاکستانی کے لیے concern ہونا چاہیے کہ ایک تو آٹھ عرب روپے کی جو فری بجلی ملازمین کو دی جاتی ہے جو پہلے ہی اپنے کام کا معافضہ لے رہے ہیں ایک تو وہ زیادی ہے دوسرا پائنسو عرب روپے کی بیدری جو چوری ہو رہی ہے وہ چوری نہیں ہو رہی ہے وہ چوری کی جا رہی ہے وہ بک رہی ہے وہ پائنسو عرب روپے مجھے اس کی smell ٹورنٹو میں سے آ رہی ہے مجھے اس کی smell لندن میں سے آ رہی ہے وہ چوری نہیں ہوئی ہے وہ کوئی لوٹ رہا ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے میرا خیال میں اگر اس اگر آج بھی اگر دیکھا جائے تو اگر میں جس طرح ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت خوراک سے زیادہ accountability کی ضرورت ہے آپ bleeding روکے ہو سکتا ہے آپ کو آئی ایف کے پیسوں کے ضرورت نہ رہی آپ اپنی bleeding روکے ہو سکتا ہے آپ کی economy ویسے ہی ٹھیک ہو جائے دیکھیں وہ bleeding count accountability کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو سیاسی چیزیں بعد میں آپ کو economy کی ضرورت پہلے ہے اور economy سے مراد میں تو یہ میری دیکھ دو یہ خواہش ہے یہ باہر سے کرزے لینے سے پہلے آپ نے bleeding روکتے corruption اور money laundering روکتے پھر کرزے لیتے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پوچھنا فرض بنتا ہے بہت ہیسیتے پاکستانی پاکستانی امریکن کہ ان آئی ایم ایف کے packages اور loans کے beneficiary کون ہے یہ جو پیسے آئے ہیں کہاں گئے ہیں جو پچھلے چھتر سالوں میں پیسے ہیں وہ کہاں گئے ہیں کیونکہ موٹر میں بنائی تھی تو پوریا نے بنائی تھی اس کے تو وہ اپنے وہ آپ نے cash تھوڑی دی تھی بلکہ اس پہ تو آپ نے kickbacks لیا تھے کوئی بھی آپ project کرتے ہیں foreign country والے آتے ہیں پیسہ وہ لگاتے ہیں وہ kickback آپ لیتے ہیں ان میں سے بلکہ اس وقت اگر دیکھا جائیں تو آپ کے ذاتے اس پہ CPAC بن لیکن ان کو حل نہیں کیا گیا نہیں ہے قوم کو اس اتماز میں نہیں لیا گیا تھا کہ جو چینہ کے ساتھ کیا چانہ کو اتماز میں نہیں لیا گیا آج تک کسی project سوز والی بات تو یہ ان کو اعتراض آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس آفز میں جاتے ہیں پیسے مانگی جاتے ہیں یہ چینیز کہتے رہے ہیں لیکن یہ کہ اب دیکھیں اس وقت پاکستان is going through میں سمیتا ہوں کہ نازک موڑ پہ تو ہمیشہ ہی رہے لیکن اب جو ہے defining moment is coming on defining moment اس لیے ہے کہ چیما صاحب میں خود سارا دن دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کے اس وقت minimum wages کیا ہے پچیس ہزار اور میں اکثر پاکستان جب بھی جاتا تھا یا جاتا ہوں جب بھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایبریج لوگ جو ہیں وہ جارے پچیس تیس ہزار پہنٹیس ہے بلکہ مجھے کسی ایک ایم بی ای سٹوڈنٹ کو آئی سے چھے مینے پہلے میں نے پوچھا تھا وڈی سیوری تو اس نے کہا تھا ترڈی سیونٹ سیمتیس ہزار اوڈ ہے اس کی سیوری تھی that he was ایم بی ایم بی ای ڈگری masters in business administration اور اس میں دو سو یا تین سو یونٹ بیجلی اس کے چل رہی ہے رینٹل کمرے کسی میں رہتا ہے کرائے گی اس کا بجٹ کو بنا سکتا ہے پاکستان میں سکتا ہے میری کہا جا رہا ہے کہ بیجلی کے بل جلانے سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گی لیکن ریلیف بتائیں کہاں سے ملے گی ریلیف کیسے آئے گی پاکستان میں کوئی ایکسپورٹ کے بارے میں آپ کا پلان ہو گی میں سمجھ داؤں گا آرمی چیپ صاحب کے بڑا اچھا ایشیٹیو تھا کہ جی گرین ریولوشن تھا ٹھیک ہے لیکن آپ کے سویلیر administration سویلیر سیٹ اپ جو وہ کیوں نہیں کوئی ایشیٹیو لے رہا اس چیز کے بارے میں کہ ہم ایکسپورٹ کوئی سٹر ایمرجنس اکنامک ایمرجنسی کیوں نہیں لگائی جا رہی ایمپورٹ آف لیچری گوڈز جو ہے بین کیوں نہیں کی جا رہی تار سب اس سے کہتے ہیں اکانومی کانٹریکٹ ہو جاتی ہے مزید آج جو ہوئی ہے اس کا آج تو یاد بتا دیں نا پھر آج کرپشن کے پرائیویٹ جازوں میں بھر بھر کا جوڑ رہے ہیں وہی روک دیں اسی الگ میں ہم ڈال دیں لوگوں کو کوئی نہ کوئی سٹیپ تو اٹھائیں کچھ نہ کچھ تو کریں انساب ہوتا نظر تو آئے کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا نظر تو آئے پنجاب کے اندر آپ کے ساتھ پنجاب ہے مشریہ پنجاب ہے انہوں نے کوئی جیٹ سائنٹس نہیں ہے انہوں نے کہا جو رشوت مانتا ہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجو اگر انہوں نے ڈلیبر کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بن جائے موڈی صاحب نے پھر بات لوگ کہتے ہیں شاید میں ہر چیز کو موڈی صاحب کے ساتھ لے جاتا ہوں انہوں نے جو مانیٹائز کرنے کا ایک پروگرم بنایا تھا نوڈ چینج کیے تھے کام کر رہے ہیں کی نہیں لوگ کہتے تھے بات میرے کئی دوست جاتے تھے کہتے تھے کہیں کہیں سے چینج نہیں ملتا ہمارے پیسے پڑے پڑے گھروں کے اندر ختم ہو گئے کیوں کیوں کیا اس کے پروز کانس نہیں تھے لیکن مقصد کیا تھا مقصد بہتری تھی اس کے وہ تو آپ اس طرح تو اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ چیز دیکھیں اس میں بار بار اگر بات جس طرح کی جاتی ہے کہ اس وقت لوگوں کا گزارہ نہیں ہو رہا ذاتی دور پر مجھ سے پوچھیں تو مایوسی تو ایک الارگ چیز ہے جس طرح میں نے آپ کو شاید غلط دن کہا تھا آپ لوگ لوگوں کے بچے بار بار سال کے وہ ون فائیو ڈائل کر رہے ہیں ان دن دن سے کھانا نکھا ہے ویسے ذاتی دور پر پوچھیں میری خواہش ہے کہ بلکہ جو دنیا کی بڑی سپر پاس جو خاص کر امریکہ جس میں میں بیٹھا ہوں جو human rights اور black light matter اور سب کے اوپر تڑکتے پھر رہے ہیں ان کو آج تک یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ اس وقت 3.3 million ڈاکٹس under 15 سلیر لیبر کر رہے ہیں پاکستان میں بچیاں ریپ بھی ہو رہی ہیں کام بھی ان سے لیے رہا ہے اسد شاہ کا کیس سب کے سامنے کسی عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھلا اسد شاہ کے لیے رزوانہ کے لیے کہ آج بھی دنیا چک کیوں ہے یہ پولٹیکل صرف نواز شریف اور صرف اس وقت پی ٹی کے علاوہ جوڈی شریف اور دوسری دنیا جو پچیس کروڑا انسان ہیں وہ کیوں نہیں نگلاتے جو شریف کیا بجائے ان کے لیے آپ کو کون کس قسم کی دالتے چاہیے بڑیش دالتے چاہیے جرمن دالتے چاہیے جو ان کو انساب دیں کون دیں آج مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی چیما صاحب میں اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں ماں اور بچی دونوں نے نیر میں چلانگ لگائی ہے ماں مر گئی ہے بچی لوگوں نے نکالی میرے پاس ویڈیو ابھی میرے سلکون پر موجود چیما صاحب وجہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں کیوں نہیں لوگ 25 کروڑ لوگوں کی آواز پہنچ رہی ایک تو وجہ نظر آگئی ہمارا وہ شباز سپیڈ تو اسی وقت سپیڈ کے ساتھ لندن واپس آگیا ہے میں نے کہا تو چیک ان لگیج کے ساتھ گئے تھے چیک ان لگیج کے ساتھ فوراں کچھ گھنٹوں کے بعد پرائیم میسٹر صاحب سے نکلیں میرا کھر کہیں اور نہیں کہے وہ انہوں جاز کا ٹکٹ وہ تیار تھا ان کا وہاں سے نکلیں جاز پر بیٹھ کے اپنے کھڑا آگیا ہے اور نوی کمتے چونہ پہ کپڑے دے لیا بھی ہے نا چیما صاحب میرا مقصد ہے 25% لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کدھر چلا گیا ہمارا بندہ وہ کہتے ہیں لاج کران گیا ہے لاج خاتھی وہ تھے ٹھیک ہے پجا پیردازہ بندہ ہوتے پاکسا اللہ ہوتے بڑے پاچھر بہ مار ساں چھوٹا تھے ٹھیک ٹھیک ہے وہ کمتے ٹھیک سی نا آپ اس چیز ہم حکومت میں ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں زیادتی ہے کہ میرا مصد ہے کہ قوم کو لیڈر قوم کے اندر اچھا لگتا ہے وہ اپنے جو ہے کیپیٹل لندن کے اندر آتا ہے اچھا نہیں لگتا لیٹر پتہ نہیں کیا بات ہے پھر ان کو کسی نے بتائی نہیں آج تک افسوس والی بات یہ ہے کیونکہ یہ نہ سیاسی ہے نہ جمہوری ہیں نہ میں پاکستان میں میں نے سیاست دیکھی ہے نہ جمہوریان دیکھی ہے میں نے لوٹ ماری دیکھی ہے جو دیکھی ہے وہ اب بھی نظر آ رہی ہے پہلے بھی یہی دیکھا ہے کہ مار جو لوٹ جو بس یہی ہے لیکن یہ کہ چیما صاحب اب لوگ بڑی بڑی دردناک قسم کی بندوائیں دے رہے ہیں میڈیا کے وہ یہاں تک تو پہنچ رہیں گے واشنٹ ڈی سی تک اسلام آباد تک نہیں پہنچ رہے ہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے لوگ بڑی بدوائیں دے رہے ہیں ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی قصور بار کس کو ٹھہرانا ہے عمران خان آتا ہے پچھلوں کو قصور بار ٹھہر آ دیتا یہ آئے عمران کو قصور بار ٹھہر آ گئے ابھی آ گئے ہیں وہ ان کو قصور بار ہر اتنا ہر جو حکومت میں آنا آتا ہے اتنا ورسٹ پر فارم کرتا ہے کہ ہمیں عمران خان آج اچھا لگ رہا ہے دیکھیں جی وہ عمران خان نے اس کے دور میں ڈالر ایک سو پچاسی تھا جی ابھی تین سو پانچ ہو گیا جی دیکھیں جی اس وقت ایک سو پچاسی تھا آپ کو ایک سو پچاسی اچھا لگتا تھا یا تین سو پانچ اچھا لگتا ہے زیاری بات ہے باتیں تار سب ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں حکومت امیر ہے سوری غریب ہے اور عوام جو ہے وہ امیر ہے لارجلی عوام کے پاس پیسہ موجود ہے فارکزامبل بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے ساٹھ ستر فیصد لوگ جو ہیں وہ سمگلنگ پر گزارہ کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر آپ سمگلنگ کو آٹ ڈالیں گے تو اکانومی غراب ہوگی پنجاب سن خیبر پختونخواہ لوگ سمہو چیلنجز ضرور ہیں اتنی مسالیں تو تارہ سب لوگ کہتے ہیں امریکہ میں بھی مل جائیں گی امریکہ میں بھی لوگ جو ہے وہ گھاڑیوں میں رہ رہے ہیں انڈیا میں بھی لوگ رہ رہے ہیں لیکن لوگ ازاری وارتہ کسی ملکی سٹیٹسٹیکس دیکھتے ہیں ڈیٹا کو دیکھتے ہیں جی ڈی پی کو پرچیزنگ پار پیرٹی کو دیکھتے ہیں انفلیشن کو دیکھتے ہیں ڈبل ڈیجٹ ہے سنگل ڈیجٹ ہے یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں یہ جو میت ہے آپ اسے میت کہیں گے ریالٹی کہیں گے کہ عوام جو ہے وہ امیر ہے اور حکومت خریب ہے حکومت جو ہے وہ چھکیں مار رہی مار پاس کچھ نہیں ہے اور عوام جو ہے وہ پرسکون بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی آئے ہیں بجلی کے بل تو ٹھیک ہے فلکہ بل کا پروٹیسٹ ہوا ہے با ایک دو دن تبا غیب ہوگا لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں لوگ آج آخری ڈیٹ تھی میں آپ کو بتا دوں اسلام بات بل جمک جانے سارے بل جمک راتے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں دیکھیں چیزنگ صاحب بلکہ میں نے یہاں تک یہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ بجلی کے بلوں کے پیچھے بھی سیاست ہو رہی سنا ہے ایک بائیٹی اس کو موٹ کرنا نہیں کیونکہ وہ اپنا ویٹ نہیں ہو پا رہی تھی تو انہوں نے اس پر ویٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں لیکن چیما صاحب آپ نے یہ بتایا کہ کسور کس کا کسور کسی کسی کسور پچیس کوڑوں لوگوں کھا ہے ٹھیک ہے اب آپ فوج کو کاریان رہتے ہیں تو فوجی کون ہے جرمن تھوڑی وہ بھی تو پاکسان نہیں ہمارے بھائی بہن ہی ہے آپ کی جوڈیشری کون ہے وہ جرمن تھوڑی ہے وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں آپ کے جتنے لوٹنے والے سارے پاکستان نہیں ہی ہمارے بھائی بہن رشتے دار ہیں ہمارے چیما صاحب ہم نے شرافت پر موڑ کرنا چھوڑ دی ہم پچیس کروڑ اخلاقی طور پر بینکرپٹ ہے ہم سارے اخلاقیات کو پر موڑ کرنا چھوڑ دی ہم ان کو لیگسی کی کسی کو میں نے اگلے دن آپ کو یہ کہا تھا کہ دو چیزیں بہت برے طریقے سے پاکستان میں موجود نہیں ہیں ایک فیر اف گارڈ خدا کا خوف دوسرا موت کا ڈر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس وقت پاورم بیٹھے ہیں دونوں چیزوں جب ان کے پاس یہ اختیار آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میری پتہ نہیں میں نے تو اب اب میں پیدے ہی حکومت کر رہا ہوں دوسرا جو ایک کانسیپٹ ہمارا آج پیجن کر لو آج جی ٹائم ہے جے سارے کار رہے ہیں تو سی بھی کرو لٹو لٹو اور پاہن او یار اینا آپ کھان دا ہے نا سانو کھان دا ہے او یار اے ڈر پوک ہے جس کنٹری کے اندر شرافت کو آپ ڈر پوک بنا دے کہ یار اے ڈر پوک ہے ڈر دا ہے حالانکہ موپندہ شریف آدمی اس میں قصور کس کا ہے پچیس کر لوگوں کا قصور ہے آپ ایسے سوسائیٹی کولیپس کر رہے ہیں چیما صاحب آپ ایسے مسلمان کولیپس کر رہی ہے آپ کا ہر بندہ جو اس وقت نوٹ ڈالی جس میں سارے پاکستانی سارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ارس کی مجھے آپ اس چیز کا جواب دیتے ہیں ایک طرف انٹین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے دوسرا ہمارا ہر سی ایسے سب سر جو ہیں باہر سے پڑھ کے آئے آئی وی لیگ سکول کی ڈگرییاں ہے ٹیکس پیر پکھے ملک ننگے ملک نے ان کو باہر بھیجائے اس پہ وہ تعلیم کام کیوں نہیں کرتے آپ کا ریلوے کا اس وقت سینٹری ریلوے جو ہوگا میں گرنٹی کر دیتا ہوں اس کے پاس اگر وہ تعلیم جو یہاں سے لے کر گیا ہے شہور لے کر گیا اپلائی کیوں نہیں کرتا ہے ہمارا بھائی مارا رشتہ دار ہے کیوں نہیں کرتا ہوں ادھر سے پڑھ کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ سارے فلائی کر رہے ہیں وہ دنیا کو ٹیک آور کر رہے ہیں اس چیز کا مجھے مجھے کوئی اس چیز کا یہ بتا دے اس میں انسیٹیوشن کا قصور ہے تعلیم کا قصور ہے ڈی این اے کا قصور ہے کس چیز ہے دیکھیں میں میں خود سمجھنے سے کاثر ہو یہ ساری چیزیں اور ہو سکتا ہے چیزیں سب آپ اور میں ایسی پوزیشن پر ہم بھی شاید یہی کچھ کریں اس سے ہی بھی پلاٹ لائن لاؤ پا بھی ایسی بھی فراد لانا شکر اس سے ہم بھی ڈالر اور پاؤنڈوں میں لٹنا شکر بجا کیا ہے کیا بجا ہے یہی تو حلوی ہے میرا جیسا بندہ صبح اوٹھتا ہے سوچنا سوچتا ہے کہ what what is going on اچھا دوسری سب میں بہت بات ہے میرے کئی دوست پریشان ہوتے میرے سب سے بڑی یہ ہے کہ میں واشنین ڈی سی میں ہوں مووو راؤنڈ ایسی دیکھتا ہے بنگلہ دیش کے پیکجز دیکھیں جس طریقے سے وہ فارن انیویسٹرز کو انٹرٹین کرتے ہیں سارا دن میں بھارت کی جب پروگرس دیکھتا ہوں کہ میرے میرے بھارتی پارڈنر ہیں جو ایڈیا امریکن پارڈنر ہیں میرے ساتھ میرا بیزنس کرتے ہیں دیکھتا ہوں سارا دن جب وہ دیکھتا ہوں پھر غاش پڑھتے ہیں میرے مولت نو کی ہو گیا یہ تھے کیوں نہیں اے جے بھنگا یہ تھے کیوں نہیں جو کچھ ہو رہا بارڈن تو exactly دو فٹ پرلے پاس سارا کچھ ہو رہا اے در چار فٹ سارا نہیں رہی نہیں جس طرح کس نے کہا تھا ہمیں چاند پر جانے کی ضرورت کیوں نہیں کیونکہ پانی ہوتھے کو نہیں بجلی ہوتھے کو نہیں بجلی ہوتھے کو نہیں آگ سیجن ہوتھے اب آگ کوئی نہیں پاکستان ہوتے چاندے جاندے لوڑی کو اتھے چاندے پڑھے ترسا وہ آج ڈی ایس پی پکڑا کے آپ نے دیکھا وہ ڈی ایس پی لہور میں انٹی نارکوٹیکس ڈی ایس پی تھا ڈرون کے ذریعے انڈیان پنجاب میں ڈرگز بھیجتا تھا ان انہوں نے پھاڑ لے ہوتے انکواری شروع ہو گئی ڈی ایس پی نسے آیا اب دیکھے نا کہ یہ ہمیں تو حالات انڈیا سے ٹھیک کرنے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے صاحب نے آگئی ہیں کرپشن اس طرح کی ہوگئی کہ جو انٹی کرپشن والا بندہ ہے جس کا کہاں بھی ڈی ایس پی انٹی نارکوٹیکس وہ نارکوٹیکس چھے کلوگرام نارکوٹیکس ڈرون کے پاکے اور وہ جا رہا تھا انڈیا اور چیزیں چیزیں میں تو خیر اس بندے کو کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے اس وقت جسیاں وہاں سے آ سکتی ہیں خراب ہوئے بغیر ڈالیں آئیں گی وہاں سے گھندم آئیں گی چینی چیزیں بتا نہیں کیا باگا کیا چیز روک رہی ہے آپ کو یہ ڈیسیاں لینے سے میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ٹو لیٹ ہو جائے ایران جب ایراک ایران وار ہو رہی تھی ایران کے پاس فینتم جاز تھے امریک امریکن میڈ تھے فینتم جاز امریکہ کے امبارگو تھا اس کے پارٹس ایران ازرائیل سے لیتا رہا ہے آج اس وقت لائن آف کنٹرول پہ انڈیا چینہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑیں ٹریڈ ہو رہا ہے امریکہ جب ہاسٹیجز چل رہے تھے ایران کا تیل بہت سستا مل رہا تھا امریکہ ایران سے ہاسٹیجز کے باوجود تیل لیتا رہا ہے آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کرتے اس میں آپ کا فائدہ ہے ان کا فائدہ نہیں ہے اور کیا چیز روک رہی ہے آپ کو میرے سامنے سوال میں کہتا ہوں اپنی جگہ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ ایشوز نہ ڈیل کریں ایشوز اپنی جگہ پہ ٹریڈ شروع کرنے میں آپ کو کیا پرالوں میں ایران سے تیل لینے کو گیس لینے کوئی کیا چیز روک رہی ہے ملک کے مفاج پہ فیصلہ کرنا آپ کیوں نہیں یہ ہو رہے یہ چیز ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں چیز لیکن شیمر صاحب یہ جس طرح میں آپ کو پہلے کہتا ہوں میں ہمیشہ کہ نیشنللزم نیشن سکینار سروائی بیداؤ نیشنللزم پیریئے جب تک قومیت کا کانسپٹ آپ نہیں دیں گے جب تک لوگوں کو یہ بتائیں بتائیں گے نہیں جب تک کہ ہم کیا ہیں ایدھر ویہاں سیکلو سٹیٹ اور ایدھر ویہاں اسلامی سٹیٹ یہ بچوں کو صحیح کلیریفائی کر کے بتائیں دودھ اور پانی کی پانی کی طرح سامنے کر کے رکھ رہے ہیں اور لائنیں اپنی ڈھا کریں اپنی فیوچر میں کہاں ہم جانا چاہتے ہیں آپ قوم کو بتائیں کہ بجلی سے آگے پڑھ کے سوچیں قومیت کا کونسپٹ ان کو دیں ایسی چیز کی اس وقت سکت ضرورت ہے جس میں آپ کو آپ کی لوگ قومیت کی طرف جائیں مجھے دکھ ہوتا ہے چودہ اگست پہ لوگوں نے پاکستان کی جھنڈوں کی بجائے پی ٹی آئی کے جھنڈوں بہت جگہ پہلا رہا ہے پاکستان پر موٹ کریں سیاسی اپنے لوگوں کی پرستش کرنا بند کریں یہ لوگ تو آنے جانے ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں تر سب ایک اور بات بھی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو ایکٹنگ ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ ہیں وکٹوریا نولینڈ جو ہیں انہوں کی فون کورورسیشن ہوئی ہے جلیل آباز جلانی صاحب سے جو ہمارے نئے کیٹک فورن منسٹر ہیں ایک تو مجھے ذاتی بات میں چاہتا تھا کہ اٹ لیسٹ جو سیکٹری آف سٹیٹ تو فون کرتے یہ تو ایکٹنگ ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ نے فون کیا ہے تو ایک درجہ کم انہوں نے فون کیا ہے کیا کرنا چاہیے تار صاحب ہوں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں یہ مطلب ڈاؤن کریڈ تو امریکہ نے کی ہوئے تعلقات ہمارے ساتھ کہ وہ سیکٹری آف سٹیٹ لیول پر انگیج کر رہے تھے بلکہ سیکٹری آف سٹیٹ نے پرائم نیسٹر کو مبارک دی یہ ڈیپٹی ایکٹنگ سیکٹری آف سٹیٹ ہے انہوں نے فورن منسٹر کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بھی آپ کی اکنومک سپورٹ کے والے سے بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو سٹیبلائز کریں گے اکنومکلی کیونکہ امریکہ کا بڑا کردار ہے ان ٹرمز آف آل دیز منی جو آئی ایم ایف سے آئی ہے یہ جو ڈاؤن گریڈنگ آف ریلیشنز ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے اور کیسے تار صاحب ہمارا مقام بڑھے کہ ہمیں جیسے امریکہ پہلے ٹریٹ کرتا تھا ایسے ٹریٹ کرے چیز میں اس پہ دو چار چیزوں کو ڈ کرنا چاہوں گا ایک تو جلیل عباس جیدانی صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا I have been known to him since so long he is a true states man میں سمجھتا ہوں اس پوزیشن کے لئے اس آفیس کے لئے he was the most suitable candidate no question امریکہ میں امبیزڈر ہے پھر بھارت کے اندر ہائی کمکشنر ہے اور دو کا اس پرسنیلیٹی اس گریب اس سے بہتر کینڈیڈو نہیں مل سکتا اس سے بہتر آپ کو فارن مینسٹر نہیں مل سکتا this is what my opinion is very mature very magnificent personality اور بے داگ ان کا سارا ریکن لیکن اس میں میرے نظر میں میں ساملتا ہوں کہ اس وقت امریکہ is trying to fix their not trying to fix it but trying to balance it ان کا اس وقت ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ جو کہا جو ہے وہ بھالت طرف زیادہ ہے لیکن میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھے جاتی طور پر آپ کی صرف ایک تو state department سے آپ کی یہ ہوئی ہے is concerned آپ نے آپ کی جو نئی caretaker government ہے انہوں نے ان کو کہا ہے کہ we are under pressure for the آپ کی بجلی کی prices پہ and they have spoken to you a virtual آپ کی ملاقات ان سے بھی meeting ہوئی ہے میرا خیال میں اور دیکھا جائے اور ڈیوڈ بلوم جو ہیں وہ he is very much concerned about Pakistan as well میری نظر میں میں سمجھ رہا ہوں اور جو MBS ہے ان کا بھی پاکستان میں آنا اور گوادر is جو port ہے اس کی بھی جو finishing ہے وہ قریب ہے آگے تو اس وقت میرے خیال میں پاکستان امریکہ کا جو ہے وہ آپ کہہ رہے ڈاؤن کریڈ میں سمجھ رہا ہوں کہ there is a effort being put in from American side to balance the relationship اس کے بارے میں جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ بائیڈن صاحب جا رہے ہیں جی ٹوئنٹی پلاس کی meeting میں ultimately پاکستان میں بھی اگر کوئی elected government ہوتی تو شاید وہ کوشش کرتے کہ یہاں بھی کچھ گھٹے رکھتے وہ لیکن میرے خیال میں اور دوسرا اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ان کا پاکستان نہ رکھنے سے کیونکہ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بائیڈن صاحب کو بھی آدھے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے پورے امریکہ کی سپورٹ ان کو بھی حاصل نہیں ہے انٹرنل کے ایشوز ان کے چل رہی ہیں لیکن یہ کہ چیما صاحب ہم ویری آپٹیمیسٹک رگارڈنگ تین چیزیں بتانا چاہوں گا بلکہ چار چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ہاں ہے کہ ہمارے اگلے جوڈی شریف کے جوڈی شریف جج آئیں گے غازی فائزی صاحب ایک امید کا جھونکہ وہ ہے ایک آپ کی امید آپ میں نے جلانی صاحب کی بات کی ہے کہ is very highly qualified ہمارے تیسری امید آپ کے آرمی چیف ہیں very determined very determined اور اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ کاکر صاحب کا بننا بلوچستان سے اور اس کے بعد آپ کا انٹیریر میسٹر بھی بلوچستان سے ہونا اور سینر کا چیئرمن بھی بلوچستان سے ہونا ایک چھوٹے چھوٹے صوبے اور بلوچستان یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں جائیں تو یہ ساری امید کی نشانیاں ہیں میرے کال میں سوچنا چاہیے اپٹیمیسٹک ہونا چاہیے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے سنا جا رہا ہے کہ ہمارے کاکر صاحب جو ہے you will be coming to your nation nations to deliver a speech میں سمجھ تھا ہوں we should give him a chance میں جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ cabinet جو ہے it's not that bad it's a good cabinet کچھ لوگوں کے اوپر سوالیہ نشان ہیں جو پہلے گورمنٹ میں رہا چکے ہیں میں یہ بلکہ خواہش کروں گا کہ ان کو clarify کیا جاتا بہر بہر طابش صاحب کے حوالے سے اور مجھے ریزرویشنز تھی regarding مشال ملک کہ اس کو اتنا ہائی پروفائل دینا ہے since her husband is controversial تو لیکن یہ کہ i i believe that we need to stay optimistic and hope for the battle ایک 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 quick آخری question کرنا چاہتا ہوں کاکر صاحب یو این آ رہے ہیں زاری بات ہے وہ سعوت ایشیا کے حوالے سے بات کریں گے he's a کے پرائیم نیسٹر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ایک message دینا چاہیے امن کا دوستی کا بھارت کے لیے جس ایک forward looking region کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ملک گروہ نہیں کرتے ہیں region گروہ کرتے ہیں so there should be a message to prime minister Modi or he should find this an opportunity while standing at the UN general assembly to talk directly to new Delhi کہ this is what we want آئے بیٹھے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں چیما صاحب دیکھیں جلانی صاحب نے ایسے ہی دیا تھا بھارت اور امریکہ سے relationship بچا چاہتے ہیں very good gesture تھا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کاکر صاحب پوری cabinet کو پوری administration کو اور پورے پاکستان کو اس کی importance کو سمجھنا چاہیے کہ it is our need we need to fix our relationship with our neighbors اور بالخصوص trade کے حوالے سے بھارت کے ساتھ it is crucial for us to start the trade and dialogue دیکھیں issues اپنی جگہ کھڑے جاتے ہیں dialogue کیا جاتا ہے پھر بھی کیا جاتے ہیں دروازیں بند نہیں کیا جاتے ڈپلو بیسی میں اور میں بالکل یہ چاہوں گا کہ کاکر صاحب آئیں وہ نہ صرف امریکہ کو address کریں جو رائیڈ نیشنز تھے اور بھارت کو بھی clear clear signal دیں کہ we are interested in let's start the dialogue and let's start the talks and something میں میری یہ خواہش ہوگی اس چیز کی کہ اس چیز کو address کیا جائے آپ کی inflation اور آپ کی economy کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ ڈیشن بلکل صحیح کہہ رہے دار صاحب یہ کہ ہمیں اپنی کون